اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جیسا کہ پچھلے ولوگ میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا دعوت کا سارا تو مینیو میں نے شیئر کر دیا تھا لیکن ریسپی میں نے صرف آپ لوگوں سے کرامل کھیر کی شیئر کی تھی آج میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی چکن سیک کباب ہانڈی کریمی ہانڈی اور بہت ہی اچھی بنتی ہے میں کہتا ہوں ایک خاص دعوت اگر رکھیں تو اس میں یہ ڈش آپ کی بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کو ٹینڈ آف ٹینڈ نمبر ضرور ملیں گے اتنی مزے کی یہ بنتی ہے میں آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں ہاف کے جی آپ نے کیما لے لینا ہے ایک میڈیم پیاز لے کے اس کو چوب کر لینا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لسن و درکا پیس لے لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے یا گھی لے لینا ہے یا بٹر لے لینا ہے اوئل نہیں لینا اور جی آپ نے ہاف اس میں لیمو ڈالنا ہے ایک انڈا ڈالنا ہے دو چوب کیوی ہری مرچے ڈالنی ہے اچھا مسالوں میں اس میں جائیں گے جی ون ٹیسپون بھر کے سوکا دھنیا پیساوا ون ٹیسپون زیرا پیساوا ون ٹیسپون بھر کے لال مرچ موٹی کٹیوی ہاف ٹیسپون یا مطبع ہاف ٹیسپون سے تھوڑی سی زیادہ آپ نے کالی مرچ پیسیوی لے لینا ہے ون ٹیسپون بھر کے آپ نے نمکہ لے لینا ہے اور ون ٹیسپون ہی آپ نے پیساوا گرم مسالہ لے لینا ہے کیمے کو دھو کے ہم نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے کیمے میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور کیمہ بہت باریک پیساوا ہونا چاہیے کیمے میں سب سے پہلے ہم نے ہاف لیمو ایٹ کر دینا ہے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو کہیں بھی کٹ نہیں کروں گی ایک میں نے پیاز جو تھا اس کو چاپ کیا تھا میڈیم سائز کا لیا تھا اور اس کا چاپ کیاوے پیاز کو بھی میں نے جو اچھی طرح دعا کہ اس میں سے پانی نکال دیا تھا اور جو چاپ کیاوہ پیاز اس میں بھی پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لسن اور درکا پیسٹ ایٹ کر دیا اور پھر جی دو جو ہے ہری مرچے میں نے چاپ کی تھی وہ ایٹ کر دی یہاں پہ آپ لوگوں نے میرے ہاتھوں کو اگنور کرنا ہے کیونکہ بس مجھے سمجھے ایک بیماری ایک فوبیا ہے کہ میں چمچ کا استعمال نہیں کرتی اور نہ ہی میں ہاتھوں میں گلفز پہنتی ہوں میں جو ہے سارے کام ہاتھوں سے اسی طرح سے کر لیتی ہوں آپ کہہ رہے ہوں کہ پیالیوں میں سے نکال کے فنگر کے ساتھ کی نکال رہی ہے سپون کا استعمال نہیں کری بس سمجھیں گے مجھے ایک بیماری ہے مجھ سے سپون یا گلفز اسی طرح سے روٹین میں گھر پہ کام کرتے ہوں اور اسی طرح سے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں اس میں ایک انڈا بھی ڈال دیا اور یہ مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ بھی اس میں ایڈ کر دی اور پھر کیمے کو ہم نے ہاتھوں سے یہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو ہاتھوں پہ الرجی ہے کوئی پرابلم ہوتی مسالوں سے پھر آپ نے گلفز پہن لینا ہے اور پہلے پہلے شروع شروع میں مجھے بھی الرجی ہوتی تھی ہاتھوں بھی جلن ہوتی تھی لیکن اب جو ہے میں یوز ٹو ہو گئی اب مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا سارے مسالے مسالے ہری مرچیں جو ہے میں آرام سے ہاتھوں سے کاٹ وارک لے دیوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا خیر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو ہری مرچیں اتنی تیز ہیں آپ کی فنگرز جو ہیں ان کی پورے جو ہیں جل رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک باول میں سرکہ تھوڑا سا ڈال کر پانی اور سرکہ اس میں پانچ منٹ کے لیے یا تین چار منٹ کے لیے اپنی ہاتھ ڈپ کر دیں اس سے آپ کے ہاتھوں کی ساری جلن ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کیمہ میں نے اچھی طرح سے مسالے ڈال کر مکس کر لیا اس کو آپ نے کور کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ دے دیں تو بہت اچھا ہے زیادہ ٹائم بھی دے دیں گے تو اور بھی اچھا ہے لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لی تھی چاپ اسٹک سیکھ لے لیں کچھ بھی جو اس طرح کی چیز ہونا آپ نے لے لینی ہے اور اس طرح سے جی آپ نے مکسر لے لائے ہاتھ میں اس کو اور پھر اس طرح سے جی اسٹک پہ چڑھا کے آپ نے اس کی جو ہے سارے جو ہے سیکھ کباب بنا لینے ہیں اچھا اگر آپ کہیں کہ اس کی شیپ چینج کرنا مطلب جیسے گولہ کباب کی شیپ ہوتی اس طرح اس کو دینا ہے یا تھوڑے سے جیسے رس کلے کی شیپ ہوتی اس طرح سے دینے تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا مطلب چینج ہو جاتی وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے وہ رسپی میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو کبابوں کی کڑھائی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے آپ اسی شیپ میں بنایے گا تو زیادہ چھر اتنے ہی بڑے بنائیں تو پروپر ایک جو ہے رسپی کا جو نام اسی کباب ہانڈی تو پھر وہ وہی چیز نظر بھی آنی چاہیے تو شیپ آپ نے یہ ہی رکھنی ہے یہاں پہ جی میں نے ایک پین لے لیا اس کو ہم نے گریس کر لینا ہے مطلب تھوڑا سا آئل ڈال لینا ہے کوئی بہت زیادہ آئل ہم نے نہیں ڈالنا اچھی طرح سے جو ہے ہم نے اس پہ آئل لگا لینا ہے ساری چاروں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے پین میں میں نے آئل لگا لیا اب ہم کیا کریں گے سارے سی کباب اس میں رکھ دیں گے اچھا یہ بنانے بہت آسان ہیں میں بتاؤں کہ جب میں نے دعوت کی تھی میرے مہمانوں نہیں آنا تھا میں نے دو دن پہلے مطلب جیسے آج رات کو میں نے یہ سی کباب بنا کے رکھ لیے تھے اگلا دن چھوڑ کے اس سے اگلے دن رات کو مہمانوں کی دعوت تھی تو باقی مسالہ میں نے جب تیار کر کے اور یہ سی کباب اس میں ایڈ کر دیئے تھے تو بہت ہی آسانی ہو گئی تھی تو اس طرح بھی اگر آپ کر لیں اپنی ٹائم کی بچت کے لیے یا آپ نے زیادہ ٹشیز بنانی ہے کسی دعوت میں تو پھر جو ہے اس طرح کے جو کام ہے نا پہلے کر لیں تو بہت اچھا ہے اسی طرح سے میں نے جو ہے موٹی پلاو جو بنایا تھا اس کا بھی میں نے اسی طرح سے کیا تھا کوفتے جو ہے میں نے جب کی سی کباب بنایا تھے اس کے بعد میں نے کوفتے بھی بنا کے فریز کر لیے تھے پھر دعوت والے دن میں نے نکالے جو ہے مسالہ تیار کیا اور میں لیے بہت آسانی ہو گئی تھی تو خیر جی یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو آرام آرام سے پلٹ لینا ہے بس جب ایک سائٹ سے جو ہے تین سے چار منٹ پکیں گے دوسری سائٹ سے تین سے چار منٹ پکیں گے زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں یہ سی کباب جو ہے فرائے ہو جاتے ہیں اچھا یہ چپکتے بلکل بھی نہیں ہیں کیونکہ تازے تازے کو بلکل نہیں چھیڑنا جب ایک ڈیرھ منٹ پک جائے تو پھر آپ نے اس کی سائٹ جو ہے پھر آپ نے اس کو بھی لانا جلانا ہے تو دیکھیں بلکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں آپ ٹینشن فری جو کہ آرام سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ جی یہ سارے جو ہیں سی کباب بن گئے تھے اور میں ہاں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آدھا کلو میں یہ میرے خیال میں تیرہ بنے تھے تو ایک مطلب فیملی کے اگر دعوت کی ہو تو اس کے لیے ظاہر سے باتیں مسالہ بھی بنتا ہے تو ایک بول بہت ہوتا ہے ہاف کے جی قیمے میں آپ آرام سے جو ہے مہمان اپنے ڈپٹا سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ لوگ جو ہے نا اگر دعوت میں ہیں اور ڈشیز بھی ہیں تو اتنا بہت ہے پھر جی ہم نے ایک پین میں جو ہے تین ہری مرچے لے لینے ہیں اور دس بار آپ نے کاجو لے لینے ہیں کاجو جو ہے وہ آپشنل نہیں ہے کاجو آپ نے ضرور لینے ہیں اسی سے اس کا ٹی ایس بہت اچھا ہوتا ہے تو کاجو بہت ضروری ہے آپ نے آئل میں تھوڑا سا ہری مرچے اور کاجو کو فرائے کرنا ہے پھر یہاں پہ میں دو میڈیم سائز کے پیاز لیے پیاز کو اس میں ایڈ کر دیا پیاز کو ہم نے کچھا پکا کرنا ہے بلکل اس کو جو ہے ہم نے پکا کے براؤن نہیں کر لینا اچھا جب پیاز جو ہے گل جائے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بلینڈ کر لینا اس مسالے کو مطلب کاجو ہری مرچے اور پیاز کو آپ نے بلینڈ کر کے رکھ لینا ہے پھر ہم نے لے لینا ہے ایک پین اس میں جو ہے ہم نے آئل جو تھا یہی بچا ہوا تھا یا تھوڑا اور ایڈ کر لیں پیسٹ میں 1 ٹی بل سپون بھر کے میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا لسن اور ادرک کے پیسٹ کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کا کچھا پرن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو اس میں یہ جو بلینڈ کیا ہوا تھا ہم نے پیاز کاجو رہری مرچے یہ ڈال دینی ہے اور اس مسالے میں ہم نے پھر اس میں جو ہے اس مکسر میں مسالے ایڈ کرنے ہیں اس میں ہم نے جو ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے سوکا دھنیا پیساو اور زیرہ پیساو دونوں ایڈ کر دینے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کالی مرچ ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا اوپر جو ہے ہم نے اس میں نمک ڈال دینا ہے اچھا مسالے اس میں بس یہ ہی جائیں گے کوئی باہر کے مسالے اور نہیں جاتے بس اتنے ہی مسالے جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ بھر کے دھنی کا ایڈ کر دیا پھر آپ نے اس مسالے کو مطلب کور کر کے پکا لیں گا ویسے ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے جیسے ہی مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا اس طرح جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر آئل آ جائے گا پھر آپ نے جو سیکھ کباب بنا کے رکھیں وہ سیکھ کباب اس میں ایڈ کر دینے ہیں سیکھ کباب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی مسالے میں سیکھ کبابوں کو چھے سے سات آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ مسالہ ہے یہ سیکھ کبابوں کے اندر ڈرچ بس جائے اور اندر تک جو ہے سیکھ کبابوں میں اس کا ٹیسٹ آئے یہاں پہ جی اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے بہت ہی آسان رسپی ہے دیکھیں جھٹ پٹ بننے والی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جب اچھی طرح سے بھون جائیں گے چھ سات آٹھ منٹ کے اور اچھی طرح سے بھون جائیں گے پھر ہم نے چار ٹیبل سپون پانچ ٹیبل سپون کے کریب اس میں کریم شامل کر دینی ہے کریم شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے کور کر کے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی پکانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لالسٹ میں اس میں تقریبا زیادہ نہیں مطلب ہاف کپ کے کریب ہم نے اس میں پانی کا ایٹ کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے پھر کور کرنے کے بعد آپ نے اس کی آنچ کر دینی ہے فل اور اس کو پکنے دینا ہے پان سے چھے منٹ لگتے ہیں یہ پانی جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہانڈی ہے بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر دیکھیں اس طرح سے آئل آ گیا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پر ہلکا ہلکا سا دھنیا ایڈ کر دینا ہے اچھا نمک مرچو ہے میری جتنی ہاف کےچی کیمہ تھا جتنی میں نے بتا یہ بلکل پرفیکٹ تھا کوئی کم زیادہ بلکل بھی نہیں تھا باقی آپ اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے حساب سے جو اس میں مزید ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ جی میں اس کو پر تھوڑا سا دھنیا میں نے ڈال دیا تھا باقی جو ہے گارنشنگ کے ٹائم جب آپ ٹیبل پہ کھانا سرف کرنے لگیں اس ٹائم پہ جو ہے نا آپ نے جس بھی باول میں یہ ایڈ کی ہیں اس کو ضرور آپ نے جو ہے ہرا دھنیا باریک ہری مرچے کٹ کے ڈالیں اس کے اوپر باریک باریک ادرک کٹ کے ڈالیں تو اس سے جو ہے نا کھانا مزید خوبصورت نظر آتا ہے تو یہاں پہ جی میں ڈیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں چکن سیک کباب جو ہے میرے بن کے ریڈی ہو چکے تھے اور پھر میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈالا باریک ہری مرچے ڈال دیں یا لمبی لمبی کٹ کے جو ہے اس میں ڈال دیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے باول بن گیا ہے یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتے ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی طرح کی اچھے اچھی سی ریسپیز اور جو ہے بہت سارے ولوگ آتے رہیں گے امید کرتے ہوں آپ سب کو میرا یہ جو ہے ریسپی پسند آئے گی اور آپ سب ضرور ٹرائے کریں گے یہاں پہ جی میں چاہوں گے آپ سے اجازت انشاءاللہ پھر آوں گے ایک اور اچھی ولوگ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ